تو یہ بگڑے بولتے ہیں رگو شرما کے اور آنے والے وقت میں اور بھی کچھ ایسا ہی سننے کو ملے گا کیونکہ عادت میں شمار ہو چکا ہے یہ رگو شرما کے چلیے بڑھتے آگے اہم خبر صاحب کو روبرو کر آتے ہیں فرضی ملو کا آکڑا اب 316 کروڑ پہنچ چکا ہے اور اب تک 58 کروڑ 30 لاکھ کی کر چوری بھی اجاگر ہوئی ہے پڑوسیوں نوکروں چائے والے کے نام تک یہاں پر فرم کھولی گئی ایڈی جی راجن کمار نے اس کا خلاصہ کیا ہے 50 لاکھ کی نگدی اور 3700 ڈالر بھی یہاں ملے ہیں کوٹے تینوں آروپیوں کو دو جن تک جیل بھیجا ہے گازی آباد کے ہیں سندی پگروال شریرام سنگھ تو یہ جیپور کا کر سلاکار پنکش کھنڈلوال بھی آروپی ہے اس معاملے میں سندی پگروال کو ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے مرتکو تک کے نام پر یہ کمپنیاں کھول دی اور اب دیکھئے یہ آکڑا 316 کروڑ تک پہنچ چکا ہے اب تک یہ ایڈی جی راجن کمار نے اس پورے معاملے کا خلاصہ کیا ہے جہاں بتایا انہوں نے 50 لاکھ کی نگدی ملی ہے 3700 ڈالر بھی ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں تینوں آروپیوں کو کوٹ نے دو جون تک جیل بھیجا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ کتنے لمبے وقت سے فرضی بلوکہ یہ کھیل جاری تھا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی اب شکنجے میں آئے ہیں یہ سب ہی آروپی چلیے نیوز روم سے ماہ ساتھ سہیوگی ویمل کو ٹھاری جڑ چکے ان سے بات کرتے ہیں ویمل ایک بڑا کھیل تھا لمبے وقت سے کھیل کھیلا جارہا تھا لیکن آخر کار ان پر شکنجہ کس گیا 316 کروڑ کیا بھی یہ راشی یہ انک اور بھی بڑھیں گے آگے جہاں تک راشی کی بات کریں راشی لگاتار بڑھتی چلی جاری ہے پسٹ انڈیا نے اس نیوز کو 18 مائی کو جب یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اس دن سے اس خبر کا پیچھا کیا 18 مائی کو 100 کروڑ روپے کے آس پاس کے فرجی بلو کا آکڑا سامنے آیا تھا جو 19 مائی کو بڑھ کر 225 کروڑ روپے ہو گیا اور 20 مائی کو 300 کروڑ ہو گیا آج 21 مائی ہے 21 مائی کو جو ادھیکارک روپ سے دی جی جی آئی کے ایڈی جی نے جو آکڑا پیش کیا ہے وہ آکڑا 316 کروڑ روپے کا ہے اس آدھار پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جی جی آئی کی جانچ آگے بڑھے گی یہ راشی بڑھتی چلی جائے گی جہاں تک کر کی بات کریں شروعات میں 20 کروڑ کی راشی کا کھلاسہ ہوا تھا جو بڑھ کر اب 58 کروڑ 3 لاکھ روپے کے آس پاس ہو چکا ہے درشکوں کو یہ جان کر یہ جرور دینا چاہوں گا یہ جو فرجی وڑا ہے بڑا آسانی سے کیا گیا اس کا کارن یہ تھا جب جی ایسٹی کانون دیش میں لاغو کیا گیا تھا اس سمیں سرکار نے سبھی لوگوں کو ایک سنکیت دیئے تھے کہ جی ایسٹی کانون چکی نیا ہے حتی اس کانون کو لے کر کوئی سکتی نہیں کی جائے گی اور جو بھی انفورمیشن کردہ تھا کہ اور سے سرکار کو دی جائے گی اس انفورمیشن کو سرکار یہ مان کر وشواس کرے گی کہ یہ انفورمیشن صحیح ہے فرجی وڑا کرنے والے لوگوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور کروڑوں روپے کے پورے دیش بھر کے اندر فرجی بل جاری کیے جہاں تک آروپیوں کی بات کریں ڈی جی جی آئی کی پکڑ میں اب تک کیول تین آروپی آئے ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس میں انیک ایسے آروپی ہیں جو اس کاروائی کے بعد بھومیگت ہو گئے یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ جیسے جی جی آئی اپنا شکنجہ کسے گی اس کے آدھار پر نئے لوگ اور نئے کھلا سے سامنے ہوں گے بلکل ویمل تین لوگ تو آروپی آئے پر ہیں جنہیں جیل بھیج دیا گیا اور جس طرح سے آپ نے پوری جانکاری دیا نشطور پر آنے والے وقت میں ابھی اور بھی لوگوں پر شکنجہ کسرہ باقی ہے کئی لوگوں کو جیل کا راستہ بھی دکھائے جائے گا چلیے فیلال کے لیے شکریہ ویمل آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں اقلی خبر کیوراڑا کی یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب تین آروپی تو جیل پہنچ چکے ہیں بڑا ماملہ تھا یہ اور اب جا کر جب شکنجہ کسرہ گیا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ تین سو سولہ کروڑ اب تک جا کر ہو چکے لیکن یہ راشی یہ سنکھا بھی اور بھی بڑھے گی جس طرح سے لگتار شکنجہ کسرہ جا رہا ہے